پی ٹی آئی نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی پی ٹی آئی اگر پولیٹیکل پارٹی کا وجود رکھتی ہے تو دوسری جماعت میں کیوں شمولیت اختیار کی چیف جسٹس کا مخصوص نشیسوں سے مطالق کیس میں سنی اتحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی سے مقالمہ جسٹس سطرمین اللہ نے ریمارک سے کہ انتخاب نشان چلے جانے کے بعد پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی الیکشن کمیشن نے انلیسٹیڈ پارٹی تو قرار دیا ہے چیف جسٹس نے کہا آئین پر عمل نہ کر کے ملک کی دھجیاں اڑا دی گئیں ملک میں ایسے عظیم ججز بھی گزرے جنہوں نے پی سیو کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا ہم نے کسی سیاسی جماعت یا حکومت کے مفاد کو نہیں آئین کو دیکھنا ہے ہم یہ نہیں سنیں گے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے زیادتی کی ہم آئین اور قانون کے مطابق بات سنیں گے بانی پی ٹی آئی وزریعظم تھے تو انہوں نے انٹرہ پارٹی انتخابات نہیں کرائے پی ٹی آئی نے تو انتخابات رکوانے کی کوشش کی تھی مقصوص نشصوں سے مطالق آئین واضح ہے آئین سے ہٹ کر کوئی بھی جج فیصلہ نہیں دے سکتا جو کچھ دوہزار اٹھارہ میں ہوا وہی ابھی ہوا الیکشن پر سوالات اٹھائے گئے جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی انہیں اٹھا لیا گیا یہ باتیں سب کے علم میں ہیں کیا سپریم کورٹ اس پر اپنے آنکھیں بند کر لے جسٹس اتر مندولا کے ریمارکس جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لینے والی کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جو سیاسی جماعت نے الیکشن لڑ کر آئی ہیں ان کو عوام نے بوڑ دیا ہے ایسی سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا اسے مقصوص نشستیں کیسے دی جا سکتے ہیں چیف جسٹس نے مقصوص یہ کہ پیچھ آئی اگر اب بھی پولیٹیکل پارٹی کا وجود رکھتی ہے تو دوسری جماعت میں کیوں شاملیت اختیار کی جسٹس منی بختہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پیچھ آئی امیدواروں کو سپریم کورٹ فیصلے کے سبب آزاد امیدوار قرار دیا یہ تو بہت خطرناک تشریح ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی جھیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ مقصوص نشستیں نہیں لی جا سکتی ایک سو سات ایمپیز نے پنجاب میں سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا الیکشن کمیشن نے ہمیں آزاد ڈکلیئر کیا تھا مقصوص نشستیں ہمارا حق ہیں امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا چیرمن پی جائے بریسٹر گوھر خان کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو اسلام وعدہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ریٹائر ججز کا نوٹفیکیشن موتر کر دیا جسٹس تاریخ محمود جہنگیری پر مشتمل ٹرائبیونل بحال عدالت نے علی بخاری کی متفارق درخواست پر بھی نوٹسز جاری کر دیئے الیکشن کمیشن بتائے کہ جج صاحب کیسے جانبدار تھے کون سال سمان گرنے لگا تھا کہ قائم مقام صدر سے رات و رات آرڈینس جاری کروا دیا پارلیمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور آرڈینس کے ذریعہ حکومت چلواتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے نئے الیکشن ٹرائبیونل کے خلاف کیس میں ریمارکس ایڈیشنل ایٹینی جرن کی تیاری کے لیے وقت دینی کی صدا چیف جسس آمیر فاروق نے ریمارکس یہ کہ آپ اس آرڈینس کا کیسے دفاع کریں گے آپ لوگوں نے آرڈینس کی فیکٹری لگا رکھی ہے ایک واہ فیکٹری ہے اور دوسری آرڈینس فیکٹری وہ اسلحہ بناتے ہیں آپ آرڈینس بناتے ہیں انجم اکین جج پر لگائے گئے الزمات کی وضاحت نہ کر سکے اسلامباد ہائی کورٹ کا انجم اکین کو شوکاوس نوٹس جاری سات روس میں جواب طلب تحریک انصاف کی آپریشن عظمیں استحقام کی کھل کر مخالفت پارلمنٹ کو اعتماد پر لینے کا مطالبہ کوئی بھی اپیکس کمیٹی ایوان سے بالا نہیں ایوان ہی سپریم ہے ہم چاہتے ہیں اس کی بالا دستی قائم ہو آپریشن کے لیے پیرامیٹرز تیہ ہونے چاہیے معاملے کو پہلے ایوان میں لانا چاہیے تھا چیئرمن پی ٹائی بریسٹر گوھر خان کا قومی اسیمبلی میں اظہار خیال ہم کسی طور کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے پہلے بھی بہت آپریشن ہوئے آج کا کونسا آپریشن کامیاب ہوا آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے تو پارلمنٹ میں لائے جائے اصدکیسر کا مطالبہ ہم کسی اور کی جنگ میں اپنے آپ کو نہیں دھکیل سکتے آپوزیشن لیڈر عمر یوک کی میڈیا ٹاک آپوزیشن دہشتگردوں کے ساتھ اور شہدہ کے خلاف کھڑی ہے یہ ملک کے ساتھ نہیں اپنے مفادات کے ساتھ ہیں آپوزیشن گالی اور تشدد کی سیاست کرنا چاہتی ہے یہ کل بھی نو مئے والی تھے آئندہ بھی نو مئے والے ہی ہوں گے وزر دفاع خاجہ آصف پر جوابی وار ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پینترے بدلتے ہیں آپریشن عظم استحکام پر پارلمنٹ میں بحث ہوگی اسے کابینہ سے منظور کرایا جائے گا وزر دفاع کے خطاب کے دوران آپوزیشن کا احتجات شور شرابہ وزر اطلاع تاتار نے کہا کہ آپوزیشن نہیں چاہتی تالیبان کے خلاف آپریشن ہو یہ لوگ تالیبان کو واپس لے کر آئے گوڈ اور بیڈ تالیبان کی ٹرم لائے گئی آپریشن عظم استحکام کی منظوری تھی گئی ملک بھر میں گرمی پھر اروج پر لاہور میں پارا تینٹالیس پشاور میں ویالیس اور اسلام آمباد میں چالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان پنجاب اور سندھ کے متعدد چہروں میں پارا بیالیس سے چالیس ڈگری رہے گا جیک بواد اور سکھر میں درجہ حرارت سینٹالیس ڈگری کو چھونے کی پیش ہوئی دن بھر کی شدید گرمی کے بعد شام یا رات کے اوقات میں پنجاب، سندھ، کیپی، بلوچستان اور کشمیر کے مختلف مقامات پر آنڈھی اور بارش کا امکان ہے لاہور، راولپنڈی، سیالکورٹ، راجنپور اور ڈی آئی خان میں بارش متوقع پی ڈی آئی میں پنجاب نے مونسون بارشوں کا لیٹ چاری کر دیا یکم جولائی سے مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گئی روان سال مونسون میں بارشیں 35 فیصل زیادہ ہونے کا امکان نو مائی دوہزار تئیس کے بعد سے اب تک چار ہزار ساسو ستر پی چائی کارکنان کو امپیو کے تحت نظر بند کیا گیا امپیو آرڈر کی تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں پیش پی چائی کارکنان سمیت دیگر کے خلاف 3532 امپیو آرڈر جاری ہوئے 3511 فراد امپیو آرڈرز واپس لینے کی بنا پرہا ہوئے راولپنڈی گوشاوالا اور لاہور میں سب سے زیادہ امپیو آرڈرز جاری کیے گئے ریپورٹ کا مطلب قدر مملکت آصف علی زرداری آر سکھر کا دورہ کریں گے صدر آصف علی زرداری کی زیر صدار تمنع امان کے حوالے سے آلا سطح کا اجلاس ہوگا وزر داخلہ محسن اکوی اور وزر الاسین مرادل شعب اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ متوقع شکارپور کنکوٹ کشمور گھوٹ کی ازلاب میں اخواہ کاری روکنے کے لیے ہم فیصلے ہوں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے سابق لیگی رہنماء محمد زبیر کے الزامات مسترد کر دیئے کہا جنرل باجوا کی نواز شیف سے ملاقات تو دور کبھی فون پر بات تک نہیں ہوئی محمد زبیر یہ تو بتائیں کہ کب ملاقات ہوئی اور کہاں ہوئی فریقین کو محمد زبیر کے الزامات پر قانونی چارجوئی کا حق ہے پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ محمد زبیر کے بیانات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے موشرتی ترقی خواتین کی ترقی کے ساتھ منسلک ہے پنجاب حکومت خواتین کو باختیار بنائے اور سنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے پرعظم ہے صفارتکاری میں خواتین کا کردار امن کو فروغ دینے میں اہم ہوتا ہے وزرالہ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم خواتین برائے سفارتکاری کے موقع پر پیخام جلگت پلتیسان کا بارہ عرب مالی خسارے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ کا مجموع تقوین آئے ایک خرب تئیس عرب روپے لگایا گیا گریڈ ایک سے سترہ تک کے ملاسمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کی سفارش گریڈ اٹھارہ اور اس سے اوپر کے ملاسمین کی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ تجویز غیر ترکیاتی بجٹ کا حجم نوے عرب روپے ہوگا